موسیقی 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 آدمی کا کرنا بہت انوکی بات ہے ابھی پولیس تو یہ بتا رہی ہے کہ آدمی نے خود قبول کیا ہے کہ میں نے مارا ہے اور مارا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جادو ٹونا کا شک ہے مجھے اور اس لئے میں نے اس کا مٹر کیا ہے لیکن یہ کہانی جو ہے یا اس کا بیان یہ قابل قبول نہیں ہے ایک تو ایک شخص جو ہیں دو گا قتل نہیں کر سکتا ہے دوسری بات جو اس نے بات بتائی ہے کی بھی اس نے جادو ٹونا کیا تھا تو یہ بات پہلے پولیس کے سامنے بھی اور وہاں کے عوام جو ہے مسلم غیر مسلم سب جانتے ہیں کہ جو حافی زرفان تھے وہ یہاں آنے کے بعد خاص طور سے اس گاؤں میں ان کو نظر نہیں آتا اگر اب ان کو نابینا کہیں اندھا کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا ان کو صرف اتنا تھا کہ راستے کا احساس ہو جاتا تھا اور ایک لاتھی کے سارے وہ آگے بڑھتے تھے اور اس طرح کی شخصیت تھی وہ وہ نوجوان کہ غیر مسلم آس پاس کے گاؤں کے وہ جب دیکھتے تھے کہ یہاں مسجد کے امام جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میاں جی کو چھوڑا ہو تو پہنچا دیتے تھے تو یہ تو صرف معاملے کو تھوڑا حلقے میں لینے والی بات ہے کہ وہ جادو ٹونا کرتے تھے وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے اور اس پہ پھر سے ہم چاہیں گے کہ پولیس پرساشن تحقیق کرے اس ایفل ریپورٹ آ جائے تو اس پہ سانٹیفکٹ وی میں پتا چلے ہے کیا ماملہ ہے کہ دو مدر ایک ساتھ ایک شخص نہیں کر سکتا ہے وہ کتنا بھی پاورفول ہو اور پھر جس طرح سے ڈیڈ بوڈیز الگ الگ جگہ ملی ہیں تو وہ پوسیبل ہے ہی نہیں کہ وہ کئی فٹ کے فاصلے پر جا کے گرے اور بھاگنی کوشش کرے ایک آدمی ہے اس طرح سے مار دے اور آواز بھی نہ جائے تو اس میں تو کہیں کہیں یہ بات ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی ہیں اور بہرحال ابھی تک پولیس نے آشواسن دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس حساب سے انہوں نے جلدی سے جلدی گرفتاری بھی کی اور یہاں لوگ اسی اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپس کا بھائی چارہ جس طرح تھا اسی طرح قائم رہے اور اس طرح کے حالات نہ آئیں اور اس کی تحقیق ہو تاکہ انجام تک پہنچ سکے اور پھر مجرموں کو میں مانتا ہوں مجرم نہیں بلکہ مجرم ہوں گے اس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے ان کو سزا ملے تاکہ آگے پھر اس طرح ہی گھٹنائیں نہ گھٹ سکیں کیا کہنا چاہیں گے پولیس کی کارروائی پر آپ لوگوں نے آلہ دیکاریوں سے بھی بات کی ہوگی تو کیا کہنا ہے پولیس کا ہمارا پولیس سے یہ کہنا ہے کہ اس میں نسپک جانچ کی جائے اور دو لوگوں کو ایک آدمی بلکل بھی نہیں مار سکتا اور اس کا ویگانک طریقے سے سمادان نکالا جائے اور نسپک جانچ جو اس میں دو سیوز کے خلاف کارروائی اور نردوز کے خلاف اس میں کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مین آروپی ہیں اور پوری کہانی کو دوسرے رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور سے اگر ہریانہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہریانہ میں اس طرح کے معاملات کافی دیکھنے ماں آتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہریانہ جو ہے وہ ہمیشہ سے خاص طور پر میں جہاں تک جانتا ہوں اپنا پانی پاتھ سونی پاتھ اور اس علاقے میں یہاں اس طرح کی کبھی کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے یہ پہلا معاملہ ہے ایک دو سال پہلے ایک مسجد میں ہوا تھا اس پر بھی کافی پولیس نے جو ہے پرشاسن نے اس پر ساتھ دیا تھا اس معاملے میں بھی ہم ایسا نہیں ہے کہ ہریانہ کا جو پرشاسن ہے وہ کسی طرح سے دوگلا کام کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا پرشاسن سے ہمیں پوری پوری امید ہے کہ وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور جو ظالم ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو جو ہے چھانٹ کر کے لائیں گے ہم نے کل بھی آئیو سے بھی ملے اور گاؤں والی لوگوں سے آپ اس میں مکھٹے بھی ہوئے ہم نے یہ جانا کیونکہ اب تک ایفیسل کی ریپورٹ نہیں آئی اگر لگے جیسے کہنے ہیں کہ یہ ایک بلنٹ انجری ہے ساری کی ساری اگر اس میں ایک سارپ انجری ہو رہا تھی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اور ویکٹی اس میں ضرور سامل تھے من ریجن یہی ہے کل بھی ہم نے یہی دیکھا اور یہی بات کری اور آئیو نے بھی اماسہ دیا ہے اگر اس میں سارپ انجری آتی تو پھر دوبارہ سے ہم انیویسٹیکیسن کر سکتے ہیں اسی سکس کو دوبارہ سے لے کے آئیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے پری پلانڈ ہو اور اکیلے پہ ہی یہ سارا ڈال کے اور سارے بچ جائیں من ریجن ہی ہے تو ابھی تک جو کارروائی ہو رہی ہے تو اس سے کیا لگتا ہے کہ جہاں صحیح رخ پر جا رہی ہے یا کہیں کچھ گڑبر لگ رہا ہے ابھی تک جو کارروائی ہے وہ تو اپنی اس پر ٹریک پر تو چل رہی ہے لیکن اب تک آئیو کی پولیس کے پاس پولیس ٹیم کے پاس ایف ایس ایل کی ریپورٹ نہیں آئی اس میں یہ نہیں آیا کہ انجری کتنی ہے کیسے ہے جب تک وہ نہیں آتی ہم نہیں کہہ سکتے گی کیا کہتے ہیں کتنے نے کیا کیا ہے اور یہ کہنا کی ہے کہ سکس نے کرا یہ گلت بات ہے جاد اٹھونے والا یہ بھی گلت بات ہے اب تک پورا سراغ نہیں لگ رہا یہ گتھی نہیں سلجی ہے پوری پوری میرا منت یہ ہے یہ امام صاحب جب سے یہاں آئے ہیں تو ہم مستقل ان کے رابطے میں تھے اور یہ ہمیں اپنا ایک طرح سے مشیر نگرہ سمجھ کر کے ہمیشہ جو ہے ہمارے سے جڑتے تھے کہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا لکھنا وہ جانتے نہیں تھے بہت سادہ انسان تھے کبھی اس طرح کی ان کی کوئی ریپورٹ نہیں ملی کہ انہوں نے کسی کو تعویز یا جادو ٹونا کچھ کیا ہو وہ بلکل سمپل انسان سے بیچارے بہت ہی سادگی کے ساتھ وہاں رہ رہتے ہیں آج تک کی کوئی ریپورٹ ان کی ایسی نہیں ہے کہ وہ جادو ٹونا کرتے ہوں ہمارے ساتھ موزن بھی ہیں کیا آپ مسجد میں پانچوں ٹائم کی نماز آپ پڑھنے جاتے ہوں گے اگر گھر پر رہتے ہوں گے تو کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ ان کے پاس کچھ عورتے ہیں یا کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان سے تعویز لکھوا رہے ہیں یا وہ تعویز لکھ رہے ہیں اگر وہ خود نہیں لکھ پاتے تھے تو ان کی پتنی لکھ رہی ہیں نہیں جی ان کی پتنی تو لکھنا جانتی نہیں تھی اور ان کو دیکھتا نہیں تھا تو ہم نے تو قدیبیا سے کوئی ساتھ آٹھ سال ہو لیے ہمارے پاس انہیں رہتے ہوئے آج تک ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو کوئی ان کے پاس آیا ہو بھیڑ لے گی ہو میرا تاگہ بنا دیں میرا تبیج بنا دیں نہیں جی ایسا کوئی کچھ نہیں تھا وہ تو سریپا پناہ آجان دینی نماز پڑھانی اور بچوں کو پڑھانی یہی کام کتنے بخش سے تھے وہ آپ کی مسجد میں کم تکم کوئی ساتھ آٹھ سال ہو لیے تھے بیچ میں کوئی تھوڑے دن کے لیے پانچ چار منہ کے لیے گھر پہ چلے گئے تھے سادی کا ہوئی تھی سادی دو بھی ان کے آٹھ نو تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے موزن صاحب کا بھی یہ کہنا ہے اور لوگ کا یہ کہنا ہے کہ تاویز والی جو کہانی ہے وہ کسی طرح سے حضم نہیں ہو رہی کیونکہ وہ نابی نہ تھے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا دن میں بھی وہ ڈنڈا لے کر چلتے تھے صرف دس پرسنٹ ان کی بینائی تھی کیا کہیں گے آپ اس پورے معاملے پر جس طرح کی کہانی پولیس کے ذریعے بتائی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں میں یہ کہنا چاہوں ہوں اس میڈیا کے مادمشے پہلے میں آپ کا نیوز میکس کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آ کے ہماری بات سنی اور اس میڈیا کے مادمشے میں یہ کہنا چاہوں ہوں کہ جو عالی دیکاری ہے اس معاملے کو بلکل نشپکس کلیر بلکل الگ کریں اور جو سرکار کے عالی منتری ہیں عالی ہمارے مکھے منتری ہیں اس معاملے پر خاص کر دیان دیں کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے ایک حافظ صاحب جو مسجد کا جمعہ وار ہوتا ہے وہ ایک خاص ویشیش سمودائے کا ویشیش سمودائے کا بہت بڑا عدہ ہوتا ہے اس کے پاس اس کا ایک مڑر ہو جاتا ہے اس کی گھر والی کا مڑر ہو جاتا ہے ایک نابی نا اندھا آدمی جس کا دنیا سے کوئی زیادہ واسطہ مطلب نہیں ہوتا اس کا مڑر ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے تو اس کے لئے میں سرکار سے اور اعلیٰ دکاری سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کھونی سپکس جانچ کی جائے اور اس میں دوشیوں کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے کیا کہنا چاہیں گے اس واردات کے بعد علاقے کے کس ماحول میں کچھ تبدیلی آئی ہے کیا کس طرح کا کوئی ڈر محسوس کر رہے ہیں گاؤں کے لوگ جس طرح سے شروع میں پولیس کے سامنے نہیں آ رہے تھے لوگ کیا کہیں گے دیکھو ایک ڈر کا ماحول تو ہے اور ہم پرساسن سے یہ ہی مانگ کرتے ہیں کہ سخت سے سخت کاروائی ہو اور جو مجرم ہیں ان کو جل سے جل گرفتار کر کے ان کے سخت سجا بھی جائے اور گاؤں میں جو پانسات دس گھر ہیں مسلموں کے وہ آج بہت رہے ہوئے ہیں ان کو سرکسہ ملنی چاہیے اور عام سماج کے اندر بھی سرکسہ کا ماحول ہونا چاہیے پولیس کی طرف سے ایسی کاروائی ہو پرساسن کی طرف سے کہ سب کو لگے کہ ہاں ہمیں نیائی ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پولیس نشپک جانچ کرے اور اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کرے تاکہ اس طرح کے لوگ شرپرسن اناثیر جو آپس میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائیں اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں کیا کہنا چاہیں جی مغشی گاؤں سے مانک ماجریسیں ہیں جی اور کیا نام ہیں کل بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ہے ہم کو دمکایا اور ایک دم ٹوٹ کر پڑے ہمارے اوپر ہیں یہ تم جو کوئی بھی ہمارے پاس بندہ ہوئے ہے اور ہم بتا میں ہیں اس کو تو وہ ایک دم ٹوٹ کر پڑے ہیں ہمارے کو وہ لڑائی جگڑا کر رہے ہیں اور ہم نے ان سے خطرہ بھی ہیں کون آیا تھا ٹوٹ کون لوگ اس کے گروارے تھے جو وہ پکڑیا گیا ہے اس کے گروارے تھے ہمارے کوئی سواردات کے بعد بھی دمکات جا رہا ہے جس طرح کوئی بارک آدمی آ رہا ہے تو وہ گٹنا آدمی کو بتاتے ہیں تو ان کے گروارے ہمارے اوپر ٹوٹ کر کے آتے ہیں ہمارے جی میں تو اس میں کہنا چاہوں گا بھائی کہ پرسوں سے جب سے کیس چل رہا ہے اس میں جب بھی کوئی ایسا لاواریس بندہ قتل ہوتا تھا تو پہلے پولیس خود اس کی طرف سے کارروائی کر دی تھی اور کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ گوائیوں کے باوجود بھی پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہے مسجد میں امام صاحب کا قتل کرنے سے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھگانا چاہتے ہیں وہاں سے پولیس پرشاسن اس میں نشپکس جانچ نہیں کر رہا یہ بالکل سچی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر اس میں کوئی نشپکس جانچ ہوتی تو اب تک کہ مجرم پکڑے جاتے اس کے علاوہ جب کوئی دوسرے مقدمات ہوتے ہیں کچھ بھی معاملے ہوتے ہیں پانچ منٹ میں پولیس کے سول کر دیتی ہے تین دن ہو گئے اس بات کو اور دو قتل ہوئے ہیں ایسے قتل جو نہ بھی نہ آدمی اگر اس پر کوئی یہ شک کرے کہ میری بہن کو دیکھ رہا تھا بیٹی کو ایسا بھی کچھ نہیں ہے اس کے پاس اتنا دندولت نہیں تھا کہ کوئی چوری کرنے کے لئے گیا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے ایک آدمی کام تو ہی ہو نہیں شکتا نہ ایک آدمی سے دو آدمی مر سکتے اس میں کسی دوسرے کا تو ضرور بھی ہوگا یا پولیس اس کی جات کرو اب وہاں رہتے ہیں کافی وقت سے تو پہلے کبھی اس طرح کی کوئی وردات ہوئی آپ کو دھمکانے کی کوشش کی گئی ہو یا مسجد کے لئے لے کر کچھ کہا گیا ہو ازان کو لے کر کچھ کہا گیا ہو نہیں جی نہ کوئی ازان کے لئے کچھ کہا گیا ازان کھلی ہوتی دی مائک سے ہوتی دی ہماری ازان اور اب یہ جو ایسا ہوایا ہے یہ ایک آدمی کا نہیں ہے کیا گیا اس میں کسی کا آتھ ضرور بھی ہے شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے علاقے کے لوگ اس پورے معاملے کو لے کر یہ چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن آمان قائم رہے ماحول اچھا بنا رہا ہے آپس میں ہندو مسلمانوں میں جو پیار محبت ہے وہ پوری طرح سے بنا رہے اگر پولیس نشبک جانچ کرتی ہے جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچتی ہے اور ان کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچاتی ہے تو علاقے میں لوگوں کے اندر خاص طور سے مسلم سمودائے کے اندر ایک وشواس بحال ہوگا پولیس کو لے کر پرساشن کو لے کر کیونکہ جس طرح سے دیش کا ماحول ہے لوگوں نے کئی لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ پوری طرح سے جس طرح کے کہانی پولیس کے ذریعے بتائے جائے رہی ہے وہ نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور ہے اگر پولیس اس کی پوری طرح سے سائنٹیفک ایویڈنس کو کلیک کر کے ان کی ریپورٹس آنے کے بعد اس میں نشبک جانچ کرے اور اس کا سہارہ لیتے ہوئے قاتلوں تک پہنچے ہریانہ میں منک مانجری گاؤں سے نیوز میکس کے لیے کیمر پرسن تابش علی کے ساتھ شکیل احمد